ہلو گائیز کیسے ہیں آپ لوگ میں اس وقت ہماری ایک بہت ہی مشہور وکیل ہیں شادیہ خان زبیری ان کے گھر میں موجود ہوں سیدن لیم ان کے گھر میں آیا ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے وہ انہوں نے جنر کا رینجمنٹ کیا ہے وہ کھانے پکانے میں لگی ہوئی بہت زیادہ میند کر رہی ہیں تو میں نے کہا بھائی ہم تو ایسی بہت لیٹ نائٹ آئے تو کھانے کی ضرورت نہیں لیکن انہوں نے کہا نہیں کھانا کھائے بغیر تو آپ اس گھر سے جائیں نہیں سکتا بلکہ جانے کی وجہ جانے کی وجہ میں بھی طریقہ میں نے کہا نینی پوسیبل نہیں پھر پھر آئیں گے کسی وقت تو اس وقت جو ہے وہ دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کی مشہور ایڈوکیٹ سائبہ جانہوں نے کتنا کچھن میں پیسی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ اور ہمیں دیکھ کے انہوں نے کتنی آسپیٹریٹی کا مظایرہ کیا ہے کتنی جو ہے انہوں نے ہمارے لیے مہنت کیا ہمارے لیے مہنت کر رہی ہیں تاکہ ہمارے لیے اچھا کھانا جنہوں نے تیار کیا جا سکے ہیں تو اس وقت میں ان کے گھر میں موجود ہوں تو میں پھر پھر کسی وقت آکے ان کے گھر کر بھی آپ کو بھائی رات کا ٹائم ہے تو میں نے کہا بھی انتھائی اس وقت سمجھے کہ رات کے قریب اس وقت میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ شادیا جو ہے وہ اتنی مشہور وکیل ہیں آخر تو انہوں نے کچھن میں کام کرنا ہے نا دیکھیں کچھن میں کام کر رہی ہیں پاکستان میں تو سکتا ہے کہ آپ نے کھانا نہ بنایا کیونکہ وہاں پر آپ کے بات سرونٹ بغیرہ ہوتے ہیں میٹ بغیرہ ہوتی ہے تو یہاں آپ بڑی محنت کر رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ کو تو اچانک سڈلی میں آپ کے گھر آیا میں نے کہا چلیں شادیا سے ملاقات ہوئی ہے بہت فون کیا انہوں نے بہت آپ نے جو ہے ایک اچھی ایک اچھی جو ہے اپنی فیملی کو ایڈیس کیا ہوا سٹل کیا ہوا ہے ماشاءاللہ اچھا گھر ہے میں آپ کے میں آپ کے گھر کا وزیٹ آپ کے گھر کا وزیٹ تو میں بعد میں میں دے ٹائم میں اس لیے کروں گا کہ آپ کو دکھا دیں کہ لوگ کتنے چیزے کا رہ رہی ہیں لوگ شاید یہ سمجھیں کہ شادیا جو ایسی بیٹاری جو نا یہاں وہ کر رہی ہیں چھام میں دیکھ لیں کافی ہے تو یہ دیکھیں انہوں نے ابھی یہ کھانے کا تمام دیکھیں انہوں نے کیا یہ کچھ بریانی بے گارہ بنای ہوئی انہوں نے پلاؤں اور چھامی پیر ہے وہ چپٹ سے کواب ہے یہ کھانے کے لیے کھانے کے باتے آپ کو یہ آیا کے بام پر جہا کہ یہ مرج ہو گئی اب یہ مرز ہو گئی اب یہ لوگ آپ کو موشتے ہوں گے کہ شادیہ جو ہے وہ کہاں جلے گی اتنی ایکٹیو تھی شادیہ بھی ایکٹیو ہے لوگ کے ساتھ ہوں کہ سب کے ساتھ بھی ہو آپ کا رابطہ دیتا اچھے ہے اور حیدر بھائی سے بھی رابطہ ہے آپ کا جی جی حیدر نے بھی انشاءاللہ آنا اچھا اچھا فیملی کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ اچھا تو پھر یہ پاکستان جانے کے رادہ نہیں ہے بھی آپ کا پاکستانوارے دل سے بلائی نہیں رہے اچھا چلے آپ کو دل سے بلائی کی دعوات دینا آپ دل سے آئیے چلے ٹھیک ہے اور سب کیسا گزر رہا ہے یہاں پر میں کسی وقت دن میں آؤں گا اور یہ تو ایک شوٹلی بلوگ کر رہا ہوں کہ آپ کی ملاقات میں سے بڑے اچھا لائے گا چونکہ ہماری بہن ہیں ہماری کلیگ ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے اچھا ہمارے ساتھ انہوں نے بہت اچھا جو ہے ہسپیٹلٹی کا مظاہرہ کیا انہوں نے اور اس وقت رات میں تو میرا خواہد سے سارے ہاں سو رہے ہوتے ہیں سوائے پاکستانی ہم جو ہے وہ رات کو بارہ ایک بہت تک جاگ رہتے ہیں لیکن یہاں پر لوگ ساتھ بج آٹھ بج آٹھ بج کے پاس سو جاتے ہیں تو بس یہ ان کی محبت ہے بہتر چکن ضرور ٹرائی کیجئے گئے بلکل کریں گے اور میں اپنی بیگم کے ساتھ بچوں کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے ضرور آئی گا کافی دنوں سے مجھے بلاری تھی تو آج ہمارا اتفاق سے یہ آنا ہو گیا انہوں نے بہت شکر گزاروں کہ انہوں نے ایک شورٹ ٹائم میں شورٹ پیریڈ میں ہمیں یہاں پر بلائے ان کے بچوں سے بھی بھی آپ کی ملاقات کراتا ہوں دیکھیں ہمارے پرنس پرنس صاحب پرنس صاحب جو ہے وہ اس وقت جاگ رہے ہیں رات کے بعد کہتا ہے ہمارا کھانا کھائے گے تو ہم بھی دیکھیں گے ہلو کیا حال ہے ہم گرد تاریخ بلکم ٹو نیویورک یا یعنی آپ آئیں بہار آئیے تو اس وقت ہم بلکل کھانے کے لیے تیار ہیں صرف شادگیہ کا انتظار کریں کہ وہ آئیں تو پھر کھانا شروع کیا جائے کیونکہ ہوسٹ کا ہونا ضروری ہے ہمارے کھانے کے مطابق ہوسٹ کے بگر تم کھانا کھائی نہیں سکتے اور یہ مانسٹر درینک نے پیش کی وہ بہت اچھا لگا یہ لگے لنے کے لیے تو بہتہ نہیں کہا کھانا کھانے گھومتا ہوں اسی درینک کے لیے ہاں یہ بہت ہی مشکل نہیں ملتی ہے اچھا ہمارے بچے اور ہمارے بچے جو اگیسٹ ہے وہ بغیر ہسکے ہی شروع کیا وہ ہم نے کھانا مہمان نہیں آپ نے آپ کو بیدوان سمجھتے ہیں آپ نے ہماری بہت تو نہیں ہے اس کو اکسا سبجی رکھتے ہیں یہ پنچہ نے اس کا سازہ بھی چاہتا ہے اچھا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے شارٹ نوٹس پہ سب احتمام کیا اور یہ آپ نے ہمارے بھی عرنجمنٹ کے ہماری فیملی کے لیے ہماری فیملی کو حنر دیا آپ نے ہماری فیملی کو حنر دیا یہ آپ کی بہت بہت شکریہ آپ کی ذرہ نوازی ہے اب باقی ہمارے تمام دوست جو میرے دیکھو وچھ ایر خان آپ نے سکی خان لگا ہے کہ میری پتے ہیں میں اپنے بیچی کو اپنے ہاتھیں نہیں ہوں یہ دیکھیں بہت یہ دیکھیں بس ان کو امریکہ میں بھی اتنی بڑی فیسلیٹیز دیکھی ہیں اپنے ہاتھ سے یہ ہے ان کی ممی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی ہے اتنے سانٹیفک دور میں جو ہے آج بھی مائیں ایسی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو ہاتھ سے کھانا کھلا رہے ہیں بیٹا چیو لے کر آؤ ہمارے اسماعی حسنہ نے حسنہ دکھائے ہیرے آپ نے چلو آؤ بیٹھے ادھر ابھی وہ اسماعی حسنہ کی لے رہے ہیں وہ یہ بھی سائی پہ کر دو اس کے بعد ہم نے شازیہ سے اجازت چاہیی تو شازیہ نے ہمیں اوبر کی فیسلیٹیز بھی فرام کر دیا وہ خود یعنی کو مجھے ڈروپ کر رہی ہیں انہوں نے کہا نینے میں آپ کو خود ڈروپ کروں گی رات کا وقت ہے تو دیکھیں اب یہ مجھے ہم سب کو ہماری فیملی کو ڈروپ کرنا چاہ رہی ہیں آجیں شازیہ کے گھر سے واپس میں اپنے گھر آگیا اور اب میں جو ہے ویلوگ کا اینڈ کروں دیکھتے رہی گا اپنے کمنٹ سے ضرور آپ بتائیے گا اور اس کے بعد میں صبح آپ کو نیکس ویلوگ میں دیکھیں اور یہاں پر رات کی ابھی آپ سمجھیں کہ دو سے دائی بجائے ٹھیک ہے دیکھتے رہی گا ملتے ہیں پھر بریک کے بعد ٹیک کیا باہ